اپوزیشن کا کرونا جو ہے وہ جگہ جگہ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے وہ حالت جنگ میں ہیں اور جب سے ای سی ایل میں نام ڈالا ہے ان کی آنیاں جانیاں جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے اور خاص طور پہ شاہی خاندان کے لیے وہ زل سبحانی دوہم کا جو کردار ادا کرنے نکلے ہیں ان کی آنیاں جانیاں کا سب سے زیادہ شکار اس کرونا وائرس کا جو ہے وہ جالی راج کماری ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے مو کھولا ہے زل سبحانی دوہم نے تو جالی راج کماری کی زبان پہ تالے لگ گئے ہیں اور ان کے لب سل گئے ہیں اور کل انہوں نے لب کھولے بھی تو غلط بیانی کے لیے جو کل انہوں نے لنڈن میں بات کی کہ ان پہ کوئی حملہ ہوگا کوئی حملہ ہوگا آگے انہوں نے وہاں ان کے آفس میں جانے کی کوشش کی تو یہ مسنوعی جو ہمدھردیاں لینے کا شاہی خاندان کا پرانا وطیرہ رہا یہ بھی اسی کی ایک جلک آپ نے دیکھی بھئی لینے دین والے جن سے آپ نے مکمکہ کیا تھا کوئی گٹ جوڑ کیا تھا وہ اگر لینے دینے والے یکے پہنچ گئے ہیں اور آپ سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں اور کاروباری تعلقات کی بنیاد پہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو یہاں قانون آپ کا پیچھا کر رہے ہیں وہاں اگر لینے دینے والے لینے دینے والے پیچھا کرنے پہنچ گئے ہیں تو اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں نہ حکومت کا کوئی لینہ دینا ہے جن کو آپ نے دینا ہے اور وہ آپ کو ڈھونڈتے پھرنے ہیں ان کا سامنا کریں اور علاج کے لیے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا آپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے دفتر میں کاروباری مسروفیات میں مسروف عمل ہیں تو قوم کو یہ انکشاف ہو گیا پتہ چل گیا کہ آپ ہاسپٹل لیٹنے کے لیے نہیں گئے اپنے بیٹے کے کاروباری دفتر میں بیٹھ کے کاروباری اور امور کی انجام دہی کے لیے وہاں گئے ہیں اور وہاں اگر کسی کو پتہ چلتا ہے اور شاہی خاندان کا کوئی وکٹم ہے وہی اپنا حساب کتاب کلیر کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو اس کو برا نہ منائیں لوگوں اعدالتوں کا بھی حساب کتاب چکائیں اس قوم کا بھی حساب کتاب چکائیں اور جو آپ کے ذاتی کو کاروباری پارٹنر آپ کو دونڈتے پھر رہے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب چکا دیں تاکہ آپ کب کسی کو پیچھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ کرونا کے خلاف جنگ جو ہے ابھی جاری ہے ہم نے اس جنگ کو شکست دینی ہے تو صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے واحد اور واحد آپشن کہ آپ نے ماسک لگانے سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جانے اور دور رہنے اور محفوظ رہنے دور رہنا اور محفوظ رہنے میں بہت اہم پیغام ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دوسری بات جو ہے اہم ترین وہ یہ ہے کہ آپ کا کل پوری قوم نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ازارے یکجیتی کیا جس طرح پوری قوم نے ہم آواز ہو کے یکجا ہو کے مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے پوری قوم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے مظلوم اپنے حق کے لیے لڑنے والے مستق بے بس وہ انسان جن کی اس وقت آواز مسلم امہ اقوام متحدہ یو این سکیورٹی کانسل اور دیگر ہیومر رائٹ اورگنیزیشن تک پہنچانے کی ضرورت تھی وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر مظلوم فلسطینیوں کے لیے وکیل بن کے ان کے ترجمان بن کے جس طرح سے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے پوری قوم جو ہے وہ انہیں اپنا مسیحہ سمجھتے ہوئے یہ توقع کرتی ہے کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے جو ان کی کوشیں ہیں جو ان کی کابشیں ہیں وہ جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہوئیں اب ان فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے میں بھی انشاءاللہ پاکستانی قوم پاکستانی قیادت اور حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے معاونے خصوصی تلات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشی کاوان گچھر والا میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا سوائی حکومت کرونا سے بچاؤ کے لیے ان سی او سی کی تجاویز پر عمل درامت کرتی ہے حکمت عملی کے تحت ملک میں شہریوں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسن لگائی جا رہی ہے اور صوبے میں لاکھوں لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسن لگا دی گئی ہے صحافیوں کے حوارے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسن لگائی چاہے اور سب سے اہم میڈیا کے جو میرے فرس لائن آف ڈیفینس کے سپاہی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان سی او سی کے پلٹ فارم سے ہر روز کرونا کے حوالے سے ترجیحات تیہ ہوتی ہیں ان سی او سی کے اندر تمام صوبوں کے وزرائے علا گلگت بلتستان اور اے جے کے سمیت جو لیڈرشپ ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور مل بیٹھ کے سر جوڑ کے کرونا کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیتی ہے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے تدابیر اور اقدامات جو ہیں اس کی پلاننگ کرتی ہے جو ان سی او سی ان سی او سی کی ترجیحات تھی اس کے مطابق جو ہم نے ٹارگٹ فکس کیے اور عمر کا جو ایک ہم نے بینچ مارک بنایا وہ تمام جو ولنریبل گروپ تھے پہلے مرحلے میں ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ محفوظ بنائے جائیں جن کے اندر امیونٹی کم ہے یا دیگر بیماریوں کے وجہ سے ان کی باڈی کی ریزیسٹنس جو ہے وہ کرونا سے انفارچونیٹلی نہیں لڑ پائے گی لہٰذا پہلے مرحلے میں الحمدللہ حکومت پنجاب نے جو سینئر سیٹیزنز تھے ان کو ہر سطح پہ فسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ایک لائے عمل کے تحت حکمت عملی کے تحت اس کو یقینی بنایا اور آج گجرہ والا جیسے شہر کے اندر جو میرے وزیر اللہ پنجاب کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم نے جہاں عام شہریوں کو پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاصوں عام کو ہم نے کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے ویکسینیشن کو یقینی بنانا ہے تو وہاں ہمارے راستے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے جو ایس او پیز ان سی او سی کی آتی ہیں وہ پنجاب کے اندر اسی طرح لاغو کرنی ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صحافی جو ہیں وہ سب سے پہلے فرنٹ لائن سولجر ہیں تو کرونا کے محاص پہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ان کی شمولیت کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی لہٰذا وزیراعالہ نے فیل فور جو ہماری ایپیکس کمیٹی ہے اور جو ٹاسک فورس بنی اس کو ہدایات دیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ہر حال میں پروریٹی بیسیز پہ ویکسینیشن کے پراسس کا آغاز کریں اس سمل کا آغاز جو ہے وہ لہور پریس کلپ سے کیا گیا آج الحمدللہ ہم نے گجرنوالا پریس کلپ کل ہم سیالکوڈ پریس کلپ اور اسی طرح اگلے ہفتے کے اند تک ہم پنجاب بار کے ہر پریس کلپ کے اندر صحافی حضرات کے لیے کرونا کی ویکسینیشن کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے کہیں میں جا سکوں گی کہیں نہیں جا سکوں گی لیکن جو ہمارا طبی عملہ ہے جو ہماری انتظامی ہے وہ انشاءاللہ ہر حال میں وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے جو صحافی برادری کے لیے یہ کمٹمنٹ تھی اس کو عملی شکل دیں گے اور ان کو کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے دوسری چیز جو ہے وہ آج مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ گجنہ والا کے اندر ہمارے جو شہری ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اور جو ویکسینیشن پروسس ہے اس کا حصہ بننا ہے ہر حال میں ویکسین لگوانی بھی ہے اور لگانی بھی ہے تو آج جو ہے ڈاک صاحبہ جو مجھے بتا رہی تھی کہ ہماری گجنہ والا کے اندر جو ہے وہ چھ ہزار کپیسٹی ہے پر ڈے کے حوالے سے کہ ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ تین سے چار ہزار کے درمیان پر ڈے کے حساب سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اور اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ شہری ویکسینیٹ ہو چکی ہیں گجنہ والا کے اندر اور پنجاب بار کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں ہر ظلے کے اندر ڈیلی بنیاد پر ویکسینیٹ ہو رہے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جون کے انڈ تک جو ہے پہلا مرحلہ جو ہے ہر حال میں ہم اس کو اچھیف کریں اور انڈ آف دسمبر تک جو ہے یہ ویکسینیشن کا پروسس جو ہے ہر حال میں یقینی بنا کے ہم اپنے شہریوں تک ویکسین کی فرامی کو یقینی بنائیں دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ حکومت کرونا کے خلاف اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے مصروف عمل ہے تو دوسری طرف